بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا مولا سقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وآلہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والعانت اللہی علی اعدائه مجموعین من الان لا قیام يوم الدین اما بعد محترم ناظرین سلام علیکم ناظرین ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ حرام کے اوپر چل رہا ہے کہ تو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں جن کا کھانا حرام ہے جن کا پینا حرام ہے اس سلسلے میں ہم اب تک پیغامات احادیث کے ذریعے قرآن کے ذریعے پہنچا رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ شراب پہ چل رہا ہے جس کے حصے میں آپ تک پہنچا چکے ہیں قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے ہم پھر آج آپ کے سامنے شراب کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دس لوگوں پر لعنت کی ہے ان کا تذکر آپ کے سامنے کریں گے روایت میں موجود ہے کہ لعنہ رسول اللہ فی الخمرِ عشرا غارسہا وحارسہا وعاصرہا وشاربہا وساقیہا وحاملہا والمحولتہ الہ وبائعہا ومشتریہا وآکلا سمنہا ناظرین اس روایت میں رسول خدا نے دس افراد پہ لعنت کی ہے کہ جن کا سلسلہ شراب سے ہے جن کا تعلق شراب سے ہے وہ کس سلسلے سے یعنی کس طرح سے ان کا سلسلہ ہے وہ کس طرح شراب کو مطلب فروغ دیتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ان دس لوگ کے ذریعے شراب کو فروغ ملتا ہے یعنی وہ آگے بڑھتی ہے جو لوگ شراب میں اپنا حصہ لیتے ہیں شراب میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں شراب کو پیرتے ہیں وہ جو بھی افراد ہیں ان کا تذکرہ اس میں ہے اور ان دس افراد پہ رسول خدا نے لعنت کی ہے پہلا شخص وہ ہے وہ شخص جو شراب بنانے کی نیت سے پودا لگائے یعنی رسول خدا نے اس انسان پہ بھی لعنت کی ہے کہ جو انسان شراب بنانے کی نیت سے کوئی پودا لگا رہا ہے کوئی درخت بنانے کے لئے کوئی پیڑ لگا رہا ہے کوئی چھوٹا پودا لگا رہا ہے یعنی اگر کوئی انسان درخت پیدا کر رہا ہے درخت لگا رہا ہے کوئی پودا لگا رہا ہے اس لیے تاکہ اس کے ذریعے شراب بنائی جا سکے تو اس شخص پر لانت ہے دوسرا وہ شخص جو شراب کے لیے کسی پودے کو پروان چڑھائے یعنی ایسے انسان پر بھی لانت کی حصول خدا نے جو کسی پودے کو شراب بنانے کے لیے پروان چڑھاتا ہے یعنی اس کو پانی دیتا ہے اس کا خیال لگتا ہے اس کی زمین کو نرم رکھتا ہے تاکہ وہ درخت پودا بڑھتا رہے اور جب وہ بڑا ہو جائے تو ہم اس کے ذریعے سے شراب بنا سکے یعنی دو شخص ہو گئی جو پودے لگاتا ہے اس پر بھی لانت ہے اور جو پودے کو پروان چڑھا رہا ہے اس پر بھی لانت ہے تیسرا وہ شخص جو شراب کے لیے انگور وغیرہ کو مسئلے کچلے یعنی تیسرا وہ شخص لانتی ہے رسول خدا کی نگام ہے کہ جو انگور کو اپنے ہاتھوں سے یا پیروں سے کسی بھی طریقے سے وہ کچل رہا ہے ان کو مسئل رہا ہے تاکہ اس کا جوس باہر نکل جائے اور پھر اس کے ذریعے سے شراب کو تیار کی جائے چوتھا وہ شخص جو شراب پیئے یعنی پہلا شخص جو پودے لگانے والا ہے دوسرا شخص جو پروان چڑھا رہا ہے تیسرا شخص جو اس انگور کو کچل رہا ہے جس سے شراب بنے گی وہ چاہے مسئل رہا ہو پیروں کے ذریعے یا ہاتھوں کے ذریعے کوئی طریقے سے اگر وہ اس کو کچل مسئل رہا ہے تو اس پر بھی لانت کی ہے اور چوتھا شخص کون ہے جو شراب پی رہا ہے یعنی شراب پینے والے پر بھی ظاہری سی بات ہے کہ جب پودا لگانے والے پر لانت ہے پروان چڑھانے والے پر لانت ہے انگور مسئلنے والے پر کچلنے والے پر لانت ہے بظاہری سی بات ہے جو پینے والا ہے وہ کیسے بس سکتا ہے وہ تو از سر ہنوہ سب سے آگے ہوگا تو جو شراب پینے والا ہے وہ بھی لانتی ہے رسول خدا کی نگامیں اور پانچوں و شخص جو ساکتی بنے یعنی شراب انڈیل کر دے آپ غور کیجئے یعنی پینے والا بھی لانتی ہے اور جو شراب انڈیل رہا ہے یعنی جس کو ساپی کہا جاتا ہے جو جان پلا رہا ہے جو گلاس بھر رہا ہے جس کی ہاتھ میں جگ ہے یا کوئی باٹل ہے جس کے ذریعے وہ شراب انڈیل رہا ہے گلاس میں کسی کپ میں اس کے پینے کا سادھن سویدھا کر رہا ہے اس کے لئے آسانی پیدا کر رہا ہے یعنی پلانے والا بھی لانتی ہے رسول خدا کی نگاہ میں اور چھٹا وہ شخص جو شراب کو ادھر سے ادھر لے کے جائے آپ غور کیجئے کتنے باریکی اور کتنی نزاکت کے ساتھ اس طرح خدا بیان فرما رہا ہے کہ ایسے ایسے لوگوں پر لانت ہے یعنی آپ شروع سے دیکھیں پودا لگانے والے پر بھی لانت ہو رہی ہے جو اس کو شراب کے لئے تیار کر رہا ہے اس پر پروان چڑھا رہا ہے اس پر بھی لانت ہو رہی ہے جو شراب کے لئے انگور کو مسل رہا ہے کچل رہا ہے اس پر بھی لانت ہو رہی ہے جو شراب پی رہا ہے اس پر بھی لانت ہو رہی ہے جو شخص ساکی بن رہا ہے یعنی شراب انڈیل رہا ہے اس پر بھی لانت ہو رہی ہے اور چھٹا وہ شخص جو شراب کو ادھر سے ادھر لے کے جا رہا ہے ادھر سے ادھر لے کے آ رہا ہے یعنی جو انتظام میرے گا ہوا ہے بھور کیجئے یعنی ادھر سے ادھر لے جانے والے پر بھی رسول خدا نے لانت کی ہے یعنی دو قدم پہ بھی اگر کوئی شراب لے کے جا رہا ہے تو اس پہ بھی رسول خدا کی لانت ہے ساتھوہ وہ شخص جو شراب لانے والے سے شراب وصول کرے کتنی باریکیاں ہیں کتنا نازک مرحلہ آپ غور کیجئے یعنی ادھر سے ادھر لے جانا یہ بھی لانت والا کام ہے اور جو شخص شراب لانے والے سے شراب وصول کر رہا ہے یعنی شراب لینا ہاتھ میں جو شراب لانے والا ہے اس سے شراب وصول کرنا بھی خدا کی لانت میں ایسا شخص لانتی ہے جو ایسا کام کرتا ہے یعنی جو انسان شراب لے رہا ہے دوسرے شخص سے وہ بھی لانتی ہے کتنی نازک اور کتنی سنگین والی بات ہے انسان کے لئے کہ سوچیں کہ کتنا سخت مرحلہ ہے اور کتنی نازک اور کتنا آسان سے پیجو نظر آتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جو بھی اس میں شریک ہو رہا ہے وہ کسی بھی طریقے سے شریک ہو رہا ہے وہ لانتی ہے آٹھ میں وہ شخص جو شراب بیچے یعنی جو انسان شراب بیچ رہا ہے اس سے کاروبار کر رہا ہے اس کے دھندہ کر رہا ہے اس پر بھی خدا کے رسول نے لانت کی ہے یہ آٹھ میں شخص ہے جو شراب بیچنے والا ہے جس کی شمار آٹھ میں نمبر پہ ہوتا ہے جس کا شمار اور یہ بھی خدا کے رسول کی نگامے خدا کے محبوب کی نگامے لانتی ہے اس پر رسولِ خدا کی لعنت ہے جو شراب بیچ رہا ہے نوام و شخص جو شراب خرید ہے یعنی آپ گوھر کیجئے شراب بیچنے والا بھی لعنتی ہے اور شراب خریدنے والا بھی لعنتی ہے یعنی جس کا بھی سلسلہ شراب سے مل رہا ہے جو شراب کوئی در سے ادھر کر رہا ہے جو شراب حاصل کر رہا ہے جو شراب بیچ رہا ہے جو شراب خرید رہا ہے سب پیغمبرِ اکرم کی نگاہ میں لعنتی ہیں اور وہ رسول خدا کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں اور دسوہ وہ شخص جو شراب کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمائی کھائے یعنی آپ غور کیجئے شراب جہاں شراب کا پینا حرام ہے شراب کا بیچنا حرام ہے شراب کا لینا حرام ہے شراب کے لیے پودا لگانا حرام ہے شراب کے لیے پودا کو پروان چڑانا حرام ہے وہیں شراب سے جو ہم نے کمائی حاصل کی ہے جو دولت ہمیں حصول ہوئی ہے اس دولت کو بھی کھانا یعنی اس کمائی کا بھی استعمال کرنا حرام ہے دولت ہی حرام ہے آپ غور کیجئے یعنی اگر انسان شراب کے ذریعے دولت حاصل کر رہا ہے تو وہ دولت اس کے لیے کھانا جائز نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے اور جو شخص بھی ان دس صفتوں کا حامل ہوگا جو شراب کے سلسلے میں ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یعنی ہم آپ کو خلاصی طور پر آرام سے بتا دیتے ہیں کہ پہلا وہ شخص جو شراب بنانے کے نیت سے پودا لگائے دوسرا وہ شخص جو شراب پینے کے لیے کسی پودے کو پروان چڑھائے تیسرا وہ شخص جو شراب کے لیے انگور وغیرہ کو مسلے یا کچھ لے چوتھا وہ شخص جو شراب پیئے پانچمہ وہ شخص جو ساقی بنے یعنی شراب انڈیل کر دے چھتا وہ شخص جو شراب کو ادھر سے ادھر لے جائے ساتمہ وہ شخص جو شراب لانے والے سے شراب وصول کرے آٹھمہ وہ شخص جو شراب بیچے نوہ وہ شخص جو شراب خریدے دسوہ وہ شخص جو شراب کی وجہ سے حاصل ہونے والی کمائی کھائے لہذا ناظرین جو بھی ان دس سلسلوں میں شامل ہوتا ہے ذریعے شراب کے لیے اس پہ خدا کے رسول کی لعنت ہے اور آپ غور کر لیجئے جس پہ خدا کے رسول کی لعنت ہو نہ اس کی دنیا کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے نہ اس کی نماز قبول نہ اس کا روزہ قبول نہ اس کے آمال خیر قبول نہ اس کی کوئی اچھے کام قبول یعنی اس کے جتنے بھی آمال سالحہ ہیں سب بیکار ہے اس لیے کہ وہ خدا کی لعنت کا اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو گیا ہے اور جو اللہ کے رسول کی لعنت کا مستحق ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد سارے آمال اس کے برباد ہو جاتے ہیں